موسیقی لاہور ٹیکس بار کے زیرہ اتمام امنسٹر سکیم 2019 پر کویسچن آنسر سیشن کا انکاد کیا گیا جس میں فیڈرل بورڈ آف ریونیو کی ممبر اپریشن سیما شکیل مہمانے خصوصی تھی سیمینار میں لاہور سے چیف کمیشنر لٹیو آسم مجید چیف کمیشنر آٹیو ون ندیم حسین رزیوی چیف کمیشنر ایپ بی آر آٹیو ٹو سادیہ صدف جیلانی لاہور ٹیکس بار کے سابق صدور شباز بٹھ نئیم شاہ رانہ منیر حسین لاہور ٹیکس بار کے صدر خرم شباز بٹھ نائب صدر آشکلی رانہ جنرل سیکٹری ساکب منیر رانہ نمان تاج حافظ تنویر ساہیوال ٹیکس بار کے صدر مہین الدین اور دیگر اہدداران شیخ پورا ٹیکس بار کے صدر محمد محسن ویرک حیسن ویرک منشاہ سکھیرہ سابق صدر لاہور ٹیکس بار سمیت پاکستان ٹیکس بار کے اہدداران اور مہمبران لاہور ٹیکس بار کے مہمبران کی کثیر تحدات نے شرکت کی پروگرام کا آگاز تلاوت قرآن پاک سے کیا گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم خرم شہباز بٹ صدر لاہور ٹیکس بار نے امیلسٹی سکیم پر کوئسچن آنسر سیشن کا جو وعدہ کیا تھا پورا ہونے پر محمران کو مبارک بات دی ایک ڈیٹیل سیمینار یہاں پہ کیا گیا جس کے اندر آپ کے بہت سے کوئسچن آنسر ہم سے پوچھے گئے اس کے لیے میں نے اپنا ایمیل اور ڈیسپی آپ کو دیا کہ مجھے وہ کوئسچن آنسر دیے جائیں With the help of the learner chief commissioner large taxpayer unit ہم نے کوشش کی کہ جو اصل لوگ جنہوں نے federal board of revenue کی سکیم کو کامیاب کرنا ہے جس میں ہمارا بھی کوئی رول ہے ان کو یہاں بلائے جائے اور جو تشنگی سوالوں کی صورت میں آپ کے ذہن میں موجود ہے اس کو ختم کیا جائے So without going into the details of the scheme میں آپ سب کا بہت شکر گذار ہوں کہ آپ نے فارملی یہاں پہ آکے ہمیں موقع دیا کہ ممبر صاحبہ خود ان سوالوں کے آپ کو جواب دے سکیں جن کی تشنگی آپ کے ذہنوں میں موجود ہے Chief Commissioner آسم عجید نے امنیسٹی سکیم پر مختصر سپیچ کی ممبر صاحبہ خود which all of us are which all of us are in fact she is already coming from Karachi undertaking having an undertaking is such kind of a similar exercise over there also this scheme was announced by the government with an aim to provide the taxpayers with a golden opportunity to document their hidden assets we all know that مجھے ہم چلے دائمے میں مجھے ہیں ٹھیک گئے پر مغاربت سے شروع بھی ایک ہوتے کی باتو مدارد کی مجھے حسناً مجھے دائمے مجھے ہم پاکستانی کا احضہ بھی یہ یہ ہم بار کی کہ ہم دائم بار س کیجئے ، اس کے ساتے کیونک میں ، کیومئے ، ڈالی نیختیر امید فکر کلی دیمک 구فتر میں ، خیالی نظیب دلشتی پیشیل جایتا ہے ، لکلی ، دماغ شانگر انبٹ کسیٹا ، ہمارے کے لئے ہمارے کے لئے جوالتیremeر میں جوال تاتمائے ہیں ہم ملốn ا chann�ت دلخت سے translucent اسojات اور طور پر حکم طور پر кус원 دور کیوں حر واقعی وقوید امید تون یاد صحو Vereinیم ان我جه کنید ہے ممبر اپریشن اہب بی آر سیما شکیل نے امنیسٹر سکیم پر حکومتی پالیسی کو واضح کیا سب سے پہلے ہم یہ بات کریں کہ یہ سکیم کی ضرورت کیوں پیش آئی نورمالی ایک سکیم میں اور دوسری سکیم میں آپ نے دیکھو گا آٹھ سے دس سال کبھی فرق ہوتا ہے کبھی چار پانچ سال کا فرق ہوتا ہے ایک سال کلوز بھی نہیں ہوا کہ دوسری سکیم آگئی تو ہمیں ذرا سا اس کی بیک گراؤنڈ میں جانا پڑے گا کہ یہ سکیم کی ضرورت کیوں پیش آئی تو اس میں آپ پریزنٹ گورنمنٹ کا یہ ریزارف دیکھ لی دیں کہ آپ بجٹ کو دیکھئے اور اس سکیم کو دیکھئے یہ سکیم ایمنسٹی سکیم نہیں ہے یہ سکیم ہے ایسیڈ ڈیکلیریشن سکیم پرائیمری ڈیفرنس یہ ہے کہ ڈاکیمنٹیشن آف ایکانومی کی طرف ہم جانا چاہ رہے ہیں اور ریل ایکنومک ٹرانزیکشن کی ٹیکسیشن کی طرف یہی جو بجٹ آپ دیکھ رہے ہیں ایکنومک ٹرانزیکشن جو ہے اس کو ٹیکس کرنا ہے ایکزسٹنگ ٹیکسپیرز کو نہیں لچوڑنا جو ہمارے نئے چیم صاحب نے جیسے ہی چارج دیا پہلا جو انہوں نے اپنی ڈیریکٹیو دیئے اور انہوں نے اپنا روڈ جانی رول آؤٹ کیا اپنا میپ تو ان کی بڑی کلیر انٹنٹ آپ کو نظر آئی کہ جی ایکزسٹن ٹیکسپیرز کو نہیں لچوڑنا اور وہ ایکنومک ٹرانزیکشن جو ہمارے نیٹ کے اندر نہیں ہے جس کی ریکارڈنگ نہیں ہو رہی ہے اس کو ریکارڈ کرنا اور اس کو ٹیکس کرنا تو pay as you earn والی policy ہے اور اسی کو انشاءاللہ continue کریں گے تو بیسک جو پرپس ہے اس سکیم کا وہ ہے براؤڈنگ آف ٹیکس بیس اس سکیم کے تھوئی ہم براؤڈنگ کا پہلا ختم رکھنا چاہتے ہیں تاکہ کسی بھی قسم کی کارروائی یا ایکشن سے پہلے لوگوں کو ایک یہ موقع دیا جائے کہ وہ جو کچھ والنٹیرلی ایک نومنل ریٹ پر ڈیکلیئر کر کے آ جائیں سسٹم میں اور اگر آپ بجٹ میں دوسی چیز دیکھیں گے تو وہ بہت زیادہ human interaction کو کم کرنے کے لیے بھی اس سکیم وہاں پہ آپ کو نظر آئے گی جو کہ ہم جلائی میں جیسے enter ہوں گے تو آپ وہ دیکھیں گے کہ جو minimum interaction والی policy ہے اور خاص طرح پہ نئے taxpayers کے لیے وہ policy آ رہی ہے کہ جو اس وقت opt کر لیں گے اور سسٹم میں آپ کو register کر آکے return file کر دیں گے تو ان لوگوں کو نہ پرانا حساب ان سے پوچھا جائے گا نہ ان کو notice آئیں گے روٹین میں ان کے ساتھ بہت اچھا treatment کیا جائے گا جو کہ آپ کی ہمیشہ سے demand تھی تو یہ ساری چیزیں اگر آپ دیکھیں گے تو اسی continuity میں چل رہی ہے secondly یہ تھی کہ ہمارے پاس پچھلی جو disqueen تھی اس میں آپ نے کافی لوگوں نے جو آپ کے offshore properties کا data ہمارے پاس آیا تھا وہ آپ نے خاصی تعداد میں declare کر دیا تھا لیکن اس کے باوجود بھی کچھ bank accounts آپ کے تھے جو رہ گئے تھے پھر OECD سے ہمیں کافی countries کے ساتھ account کا data مل گیا ہے جو کہ آپ سب کی knowledge میں ہیں اور مزید جو ہماری OECD کے ساتھ understanding ہے تو اور بھی accounts کا data offshore کا ہمیں ملنے لگائے تو اب کسی کو بھی condemn unheard نہیں کرنے کی policy کو جاری رکھتے ہوئے FPR نے یہ سوچا کہ بلکہ آپ کی demand business میں کہ اس کو ایک موقع or دیا جائے تو یہ جو accounts آپ نے declare نہیں کیا وہ بھی امنسٹی میں declare کر دیں اس asset declaration میں پھر تیسرے جو سب سے بڑی important جائی ہے وہ فیبرری میں بینامی properties prohibition act کے rules جو ہم نے roll out کیے ہیں اس کے بعد ایک یہ کوئی اسی قسم کی allegation والی بات نہیں ہے ایک routine آپ سب کو پتا ہے کہ business practice ہے کہ بینامی accounts لوگ رکھتے ہیں اگر آپ بینکوں کے data کو دیکھیں تو بے شمار بینامی accounts ہیں اور وہ اس کی وجہ سے بہت سارے مسائل create ہو رہے ہیں FATF کی requirements میں بھی country کو problem آ رہی ہے اور real taxation میں بھی ہمیں problem آ رہی ہے اس لئے کہ جس کی چیز ہے وہ اس کو own نہیں کرتا تو دوسرے شخص کی وہ چیز ہوتی نہیں ہے نہ اس کی worth ہوتی ہے کہ وہ اس کو own کرے یا اس کو text بھی کریں تو یہ ایک موقع دیا گیا ہے پہلی دفعہ آپ کو کہ بینامی کو ہم نے illegal خرار دیتے ہوئے آپ کو ایک موقع دیا ہے کہ جو بینامی آپ کی transaction ہیں یا bank accounts ہیں یا properties ہیں اس کو آپ own کر لیں اور اس کو یہاں پر declare کر لیں تو سب سے بڑا جو reason تھا اس declaration scheme کو آنے کا تو آپ کی دیکھیں کہ ہم سب ہر بات کو اسی relation میں لے کے جا رہے ہیں کہ آپ economic job کی transaction ہیں اس کو document کریں اپنے نام سے document کریں جس کی جتنی worth ہو وہ اتنا tax pay کریں تو ایک system میں ایک parity آئے اور ایک fairness آئیں آپ نے دو تین سوالات کی ہیں اس کے حوالے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ trust repose کرنے والی بات ہے اب present regime جو ہے خاص طور پھر وہ چونکہ ایک آپ ہی کی fraternity سے ہیں آپ کے مسائل کو ہم سے بہت زیادہ اچھی طرح جانتے ہیں وہ tax payers کے مسائل کو جانتے ہیں جیسے ہی charge انہوں نے لیا ہے تو انہوں نے facilitation کی ایسی measures دی ہیں کہ i am sure کہ آپ سب کو ایک trust build ہوا ہے ایک confidence build ہوا ہے ایف بی آر کی top management پہ کہ harassment کا محول نہیں ہوگا تو انشاءاللہ اس policy کو continue رکھیں گے جو policy انہوں نے دی ہے کہ لوگوں کو unnecessary تنگ نہیں کرنا جو taxpayer کچھ دے رہا ہے اس کی عزت دینا اس کو respect دینا اور جو آپ سے commitment وعدے کیے جاتے ہیں ان وعدوں کو پورا کرنا ہے تو انشاءاللہ آپ اس میں کسی حصیم کا breach of trust نہیں دیکھیں گے faqs کی آپ نے point out کیا ہے انشاءاللہ faqs کو میں آپ کی اگر concern ہے اور لوگوں آپ چاہتے ہیں آپ سمجھتے ہیں لوگوں آنے سے ownership آدے گی ویسے تو میرے خیال سے ویب سائٹ پہ ہونا ہی ownership ہے فی آر کی اگر آپ کو لوگوں کی requirement ہے انشاءاللہ اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں دو باتیں میں آپ کو بتا دوں کہ declaration کی چونکہ بہت دیر ہو گئی ہے اور time بہت کم رہ گیا تو i am sure آپ سب پہ pressure ہوگا اور end میں خدشہ یہ ہے کہ system clog ہو جائے گا ہماری جو database ہم اپگریڈیشن کر رہے ہیں لیکن اس میں شاید time لگے گا تو اتنی capacity نہیں ہے کہ اتنے بڑے data کو handle کر سکے تو میری آپسا request ہوگی کہ جتنی جلدی آپ اس کو avail کر سکتے ہیں اور rush سے بچنے کے لیے آپ اپنے clients کو یہ ترغیب دیجئے کہ وہ جلدی سے جلدی اس کو avail کریں اور secondly یہ ہے کہ اس rush کو اور اس cloggage کو avoid کرنے کے لیے ہم نے off line forms آپ کو introduce انشاءاللہ کر دیں گے ایک آدم میں available ہو جائیں گے تو آپ اس form کو online fill کرنے کی کوشش نہ کریجے اس کو download کر لیجے اور اپنی ساری information کرنے کے بعد جب آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اب ٹھیک ہو گیا ہے تو اس کو upload کر دیں تو اس طرح system clog نہیں ہوگا پھر ایک اور آپ کو دیکھیں اب جب ہم documentation کی طرف جا رہے ہیں تو ایک بڑا بڑا دہلینہ مطالبہ تھا کہ sales tax registration اس کو آسان بنایا جائے تو انشاءاللہ یہ by first july sales tax کا بہت آسان registration کا سسٹم آ رہا ہے جہاں آپ کو text office کے چکر نہیں لگانا پڑیں گے اور جو بھی ویریفیکیشن کرنی ہوگی پوسٹ ویریفیکیشن وہ registration کے بعد ہوگی manufacturer کے لیے کوشش ہم کر رہا ہے کہ اس کی بھی ضرورت نہ پڑے کوئی جیو ٹیک آپ کی تصویریں آجیں ہمارے پاس آپ کی ڈیٹیل آجیں کیا مشینری اپنے انسٹار کی ہے آپ کو میٹر نمبر کیا ہے تو minimum آپ سے جو بھی مانگی جائے گی وہ online مانگی جائے گی through mobile app مانگی جائے گی اور آپ اپنے آپ کو گھر بیٹھے sales tax میں register کرنے گے جو میرے خیال ہے آپ کے سب سے زیادہ آسانی اس بات میں ہو جائے گی کہ sales tax میں register ہو جائیں اور خاص طور پر جو آپ دیکھئے کہ یہ جب manufacturing کی definition میں change آیا ہے آپ کی cottage industry نکلی ہے تو بہت زیادہ لوگوں کو اس میں register ہونا پڑے گا تو ہمارے ذہن میں تھا کہ یہ چھوٹے taxpayer ہوں گے لگاتے رہیں گے اور ایک شخص جو چاہتا ہے کہ مجھے register کرو اور میں ٹیکس دینے کیلئے تیار ہوں تو ہم اسے کیوں تنگ کریں تو اسی چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے انشاءاللہ ہم آپ کی یہ مسئلے کو بھی حیل کریں گے میڈیا سے گفتوکو کرتے ہوئے member operation کا کہنا تھا number of declarations تو میں آپ کو اس وقت نہیں بتا سکتی اس لئے کہ ہر دن یہاں پہ declarations نئی پیس آئیڈیز بن رہے ہیں اور نئی لوگ start کر دیا انہوں نے کام لیکن آپ response بہت اچھا ہے چونکہ میں اب ہر station پہ خود بھی گئی ہوں اور میں نے overall بھی دیکھا ہے خاص طور پہ ہمارے مقلعہ حضرات ہمیں بڑا اچھا response دیتے ہیں تو اس سے ہم اندادہ ہو رہا ہے کہ response اس کا بہت warm آ رہا ہے بہت اچھا response آ رہا ہے دیکھیں جیسے کہ ہم نے کہا ہے کہ scheme ہم نے خاص purpose سے لے کے آئی وہ پہلی schemeوں میں اور اس scheme میں خاص طور پہ آپ اس کے جو نام ہی دیکھیں گے وہ asset declaration scheme ہے یہ ایمنیسٹی scheme نہیں ہے تو یہ documentation of economy کی طرف ہم جا رہے ہیں تو آپ دیکھیں گے اس پہ پہلی دفعہ ہوگا کہ بہت سارے آپ کو نئے ٹیکسپیئر نظر آئیں گے آپ پرانی جو سکیمز اٹھا کے آپ دیکھیں تو اس میں آپ کو صرف جو existing taxpayer ہوتے ہیں وہ ہی اپنے asset declare کرتے ہیں اور اپنی income declare کرتے ہیں تو فرس ٹائم ہے کہ جو لوگ registered نہیں ہیں ہم ان کو target کر رہے ہیں تاکہ وہ system میں آ جائیں اور وہ اس کا part بن جائیں اور ان کو بغیر کسی human interaction کی ہم ان کو ایک respect کے ساتھ یا وجہ ایک trust deficit سے ختم کریں جی میں public کو یہی message دوں گی کہ جسے میں آپ سے پہلے کہا ہے کہ اس سے بہتر موقع آپ کو نہیں ملے گا اس لئے کہ آپ اگر budget اٹھا کے دیکھیں budget ہمارا سارا اسی طرف ہے کہ کس طرح document کیا جائے اور pay as you earn والا concept ہے کہ جو economic activity آپ کر رہے ہیں اس پر جو آپ کو income ہو رہی ہے وہ آپ اس کو ٹیکس دیں تو آپ جو unregistered sales tax کے لوگ ہیں اس سے بہترین opportunity ہے اس سے پہلے میں نے کہا کبھی ایسی scheme نہیں آئی کہ آپ کو 2% sales tax pay کر کے register کر لیا جائے اور آپ سے پرانا حساب نہ مانگا جائے تو آپ خود 2014 سے onwards جو بھی اپنی sale declare کر کے اپنے آپ کو انٹر کرنا چاہتے ہیں سسٹم میں وہ انٹر ہو جائیں پھر جو بھی آپ نے جو نئے text پیار آئیں گے ان کو عزت سے treat کریں گے ان کا خوف ہوتا ہے کہ اگر register ہو جائیں گے تو ان کو تنگ کیا جائے گا تو ہم نے بہت اچھا ان کے لئے ریش آنورٹس پروگرام بنایا جہاں ان کو کوئی notice نہیں آئے گا کوئی ان کو تنگ نہیں کرے گا اگر وہ روٹین میں اپنا بزنس کر رہے ہیں تو بہت آسانی سے register ہو کے عزت کے ساتھ بزنس کر سکے ہیں دیکھیں ایک بہت اچھی ایک چیز ہے شاید آپ نے غور کیا یا نہیں کیا اس میں یہ کہ پیمنٹ کا option آپ کو تیس جون کے بعد بھی اویلیبل ہے تو بہت سارے لوگ جو پیمنٹس پچھلے دفعہ نہیں آرینج کر سکے تھے سکیم کو نہیں آویل کر سکے تو ان کے لئے موقع ہے کہ تیس جون دوہزار بیس تک بھی وہ پیمنٹ آرینج کر سکتے ہیں دیکھیں جو جتنے بھی فیسکل سٹیٹوٹس ہوتے ہیں they are capable of different interpretation ہمارا مقصد ان سیمنارز کے ذریعے سے کوشش یہ کرنا ہے کہ جو بھی questions اور answers ذہن میں لوگوں کے پیدا ہو رہے ہیں ایسی عدم اعتماد کی فضانہ قائم ہو سکے یہ سکیم کامیاب نہ ہو ہمارا مقصد صرف اور صرف federal board of revenue کے ساتھ چھانا بچھانا چل کے اس سکیم کو کامیاب کرنا ہے obviously it's a fiscal statute تو اس کے اندر کی بہت سی قسم کی interpretations اس کی کی جا سکتی ہیں اس لئے ہم نے یہ نقاط کی آج کے سیمنار کا کہ ممبر ایف بی آر خود آئیں اور لوگوں کے سوالوں کے جواب دیں تاکہ کل جب اس سکیم کے اوپر implementation کا وقت آئے تو کل جو میرے ہمارے ٹیکس کو دا رہے ہیں ان کو کوئی problem نہ آئے لاہور ٹیکس پار کو تو اس کے لئے آن بورڈ نہیں لیا گیا کیونکہ presidential ordinance ہے تو ہم سے کوئی نہیں شاید یہ federal board of revenue کے پاس پہلے provision موجود تھی power تھی کہ وہ سکیم انٹروڈیوز کرا سکتا تھا وہ power ان سے لے لی گئی ہے اس دور میں کسی زمانے میں federal board of revenue بارز کے مشاورت سے سکیم بقاعدہ بناتی تھی اب کیونکہ presidential ordinance ہے تو کوئی ہم سے ایسا مشورہ نہیں لیا گیا question answer کا session شروع ہوا جن کے جوابات FPR کی member operation سمیت دیگر افسران نے دیئے how we can disclose our stock in this semester how we can cover our bank transactions in this semester کہ آپ کو جو undeclared bank account ہے اس کا 30 June 2018 کو جو closing balance ہیں bank کی declaration وہ ہی آئی ہے bank account میں آپ کو کوئی rapid credit entries pay payment نہیں کریں آپ کو صرف وہ payment جو closing payment اب سوال یہ ہے کہ اس کے علاوہ آپ کو کچھ دیکلیئر کرنا چاہتے ہیں اس کا bank account سے تعلق نہیں نہیں ہو اگر آپ نے کوئی economic transaction کی ہے جس کی ردیے میں آپ نے کوئی asset کیا ہے یا آپ نے کوئی expenditure کیے اور وہ آپ declare کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ اس کو الگ سے declare کریں آپ expenditure کی شکر میں declare کریں یا asset کی شکر میں declare کریں لیکن اس bank account میں آپ کو صرف declare کریں ایک بندہ taxpayer ہے اور اس نے 2018 کی income test کی return اور wealth statement فائل کی تھی لیکن اس نے 2018 کی wealth statement میں اپنا bank account بیلنس declare کیا اور اس کا 36 2018 کا bank account بیلنس some amount تھا لیکن اب june 2019 میں اس کا bank account بیلنس سے کم ہو گیا کیا وہ 2018 کا bank account بیلنس جو کہ زیادہ تھا اس پر چار پسند ٹیکس دے گا یا جو مجودہ بیلنس اس پر ٹیکس دے گا بیلنس پر پسند بیلنس اپنے 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 کام بیلنس اس پر ٹیکس دے گا اپنے اپنے کو پسند یا اپنے آف کوئی خیال کوئی اب آپ دیکلیر کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو الان سے دیکلیر چلیں آپ ایسے دیکلیر کرنا چاہتے ہیں یا ایسے دیکلیر کرنا چاہتے ہیں لیکن اس ایک دیکلیر کرنا چاہتے ہیں is it mandatory for non-resident to declare other foreign assets along with asset declaration of pakistani property declare اس کو un-declared جو ہے un-declared جو کہ پاکستان سور سے create ہوئے ہوئے اور وہ جہاں بھی اس کے ہیں اور وہ سمجھتا ہے کہ ان کو اس میں کرنا پڑ سکتا ہے پاکستان not resident کے اگر out of pakistan سور سے ہیں تو اس کے لئے وہ un-declared نہیں اور اگر پاکستان سور سے create کیا گیا ہے چاہے وہ فاران ہے تو اس کو وہ declare کرنا چاہیے اگر وہ un-declared ہے میڈم next question ہے کہ an asset purchase in the name of director of the company and payment were made through company can this asset be declared under the amnesty by the company as bainami asset میڈم دوسرا question اس کے پاک یہ ہے کہ declaration regarding payment of installment of immobile property up to 30th 6th 2018 can it be covered under this amnesty دیکھیں جون 2018 سے پہلے پہلے جو بھی آپ خرچہ کر چکے ہیں یا asset acquired کر چکے ہیں اس کو آپ declare کر سکتے ہیں current year کی income current year کی asset یعنی 1st july 2019 کے بعد کے جو asset آپ نے create کیے ہیں یا جو expenditure آپ نے کیا ہے جو current year کی income سے relate کرتا ہے وہ اس میں covered نہیں ہے ڈیکھیں ایک بات میں آپ کو اور clear کر دوں کہ یہ scheme بہت سمپل اور بہت ہے منموم چار پیجز ہیں اس سے کم آپ نے کبھی scheme شاید نہیں دی ہوگی اور اس کے ساتھ جتے بھی related booklets ہیں brochures ہیں وہ سب ویب سائٹ پہ available ہیں اس کا filing کا procedure پورا موجود ہے کہ کس جو آپ probable آپ کے questions ہوتے ہیں وہ بھی وہاں پہ موجود ہیں اس کے بعد پہ کہاں 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 آپ کو مسائل آ سکتے ہیں state bank or circular وہ میں کور ایک ایک ہی جگہ پہ موجود ہے تو اس میں کوئی بھی ambiguity نہیں ہے بہت سمپل ہے اس کو please confuse کرنے کی کوشش نہ کی دیں ملکہ آپ دیکھیں تین پوزیشن دیوئی ہیں اس میں جہاں پہ اگر ایف بی آر کا ریٹ متفائید ہے تو اگر ایف بی آر کا ریٹ موٹیفائید ہے تو اگر ایف بی آر کا ریٹ نہیں ہے تو اس میں تو کوئی ambiguity نہیں ہے اگر اگر ایف بی آر نے سپا سٹکچر کے نہیں دیفائید ہے تو وہ ڈی سی ریٹ ہاں پہ موجود ہیں ڈی سی ریٹ اگر نہیں ہے تو ایف بی آر کے نوٹیفائید ہے اس پہ ایف بی کو نہیں کیا ہے بوڑا ٹیشکے ہے اور اس کے پی ایف üzere ایف chilling دیکھیں جب کٹ آف ڈیٹ آ گئی تو تیس جون دو ہزار اٹھارہ کو جو سٹیٹ ہے آپ کے ایسٹ کے وہ ہی رہیں گے نہ اس میں کوئی آگ کمی ہوگی نہ جاتی ہوگی دیکھیں کلیر ہے نا کہ جو لائیبل ٹو بی ڈیکلیر تھا اور آپ نے ڈیکلیر نہیں کیا جو چیز لائیبل ہی نہیں تھی تو اس کو بھی ڈیکلیر نہیں کرنا مجھے مجھے اجازت نہیں ہے ایک question جو مجھ سے پہلے اجازت سے جاتا ہے میں آپ کی اجازت سے وہ ڈیکلیر آب آn seepen آیٹ آنسل اس وقت کونسینا سبیلیو سبیلیو آن سبیلیو سپے پیڈلیو بیوٹیریو ویب سائٹ آپ ملاعظہ فرمائے تو اس میں ڈسکلوئیر کا جو کہا گیا ہے وہ یہ کہ دو پرسنٹ آپ سیلز کا دیں اور تل ریچنگ دہ رہے ہیں جو کسٹ اور سیل اور ایڈ مینکٹر ایسی پینجورز آپ نے انکر کیا ہے ان کے پر چار پرسنٹ دیں سکین ہے اس کام دیفرن سکین ہے کہ ایسی کو کم یلکہ رہے ہیں سیک wissen دیفرن سکین ہے کہ ایسے تو سین یلکہ رہے ہیں انکرہ رہے ہیں کہ آپ کیلوہی ہمارے've کوئی سیلوہ کیا اور اس استعمال48 کا سکرہ دیں this is damaging the scheme so it should be reviewed by the federal board of revenue because it will cannibalize the whole process we are pushing into the schemes چلی یہ چونکہ آپ نے ابھی پوائنٹ آؤٹ کیا ہے میں اس کو دیکھ لیتی ہوں میں دیکھ لیتی ہوں میرا خیال ہے ایم بے پوٹی ہے کوئی نہیں لیکن کیوں کہ میں نے پہلے سے نہیں دیکھا ہوا ہے اس پیسپیکی کے لیے سوالے سے پی دیکھئے کسی اور اس میں نہیں دیکھئے ایک آپ کی سیلس ٹیکس کی لائیبیلٹی ہے ایک آپ کی انکپ ٹیکس کی لائیبیلٹی ہے دونوں ہی کو ڈسٹارڈ کریں گے یہ آپ کی کنفیوجن یہاں جو بھی اس میں آپ کا ہے یہ بورڈ کو یہاں الٹیو لاہور نے ریفر کر دیا ہے اس کا آپ کو پھر ریسپونس مل جائے گا اگر کوئی کنفیوجنس میں مزید رہتا ہے میرا خیال میں اس میں کنسٹرکشن میں نہیں کہہ سکتا ایک کنال کی لینڈ ہے اور اس میں فلیٹس ہو سکتے ہیں کہ یہ سوف فلیٹس ہوگا تو ان فلیٹس کی جو قیمت لگائی گئی ہے جو کنسٹرکشن جس نے کی ہے جب وہ اس کو رکھتا ہے اور اس کو بیجتا ہے تو اس میں کنسٹرکشن کے ساتھ ساتھ یہاں لینڈ کی ویڈیو رکھتا ہے اگر ویس تو نہیں دیکھا وہ کنونی اپنی چیز ٹینڈ کر رہی ہے جس میں میں اور وہ بھائی نے اب دباؤنی ہے کہ اگر ایک سلوٹ کی میں تجھے ایک گاملہ ڈیٹر دیتی ہے اسے بہت دس لاکھ روپے گا اور میں اس کو ہم سیفر سائیڈ بیچ لاکھ روپے کہ آپ کو ڈکلیر کر بھی دے جاؤں تو کیا آپ اس کی ایکچر ویڈیو جو دو کروڑ پر ہے کیا آپ کوئی ایک ریزنیبل ویڈیو کیا آپ میری ڈکلیر ویڈیو مان لیں گے جو ایکچری انڈر ویڈیو بلکل جو سکیم رکھی گئی لائے اس کو یہ چیز کنسیڈر کر کے کہ اصل ویڈیو تو کچھ اور ہے اس میں ڈی سی آر ریٹ ویڈ ہے اور نہ اس پر ایک دی آر ریٹ تو کچھ تھوڑا سا اس کے قریب جانے کے لیے پہلے تو ڈی سی آر ریٹ کو اس کے قریب جانے کے لیے پہلے کہوں گے کہ ایک دی آر ریٹ رکھے گئے جو ڈی سی آر ریٹ سے جانے ہیں پھر اس سے آگے جانے کے لیے وایا میڈیا ہے کہ اس کو اپنے کیا گیا ہے اتنی سی کوشش کر کے چھوڑ دیا گیا ہے اور اس سے وہ وائٹ ہو جائے گیا ہے آپ نے کہہ دیا کہ سارے پیسے بینک اکاؤن میں جمع کرائیں جو ڈی خلیئر کرنے ہیں تو جو ٹیکس کا پیسہ ہے وہ کہاں سے ڈی خلیئر کریں وہ تو میں نے پھر بینک میں جمع کر دیا تو کیا کروں گا یعنی یہ چاہ رہے ہیں کہ جو پہلی آپ کی اینجی کیش جس نے ڈی خلیئر کرنا نا وہ داس پرسنٹ سے چارج بھی دے گا پہلے کورٹر کا ان کا مقصد یہ کہنے کا ہے کہ پھر وہ ڈیکلیئر کریں گے پیسہ ڈال ہے پھر اس پیسے کو نکال کے ٹیکس دیں اور وہ اگلے کورٹر میں فال کرے گا داس پرسنٹ اور دیں کیوں یہ چاہ رہے ہیں آپ جی دیکھیں جو سکیم کے اندر ایس اچ یہ بات نہیں ہے کہ اگزیکٹلی جو ہے ریجسٹریشن کا ورڈ ایس اچ تو مجھے نظر نہیں آیا کہ جی وہ ایس ایس آپ اس کو سیو دیڈ پہ یا اس پہ بھی پرابٹی پرسیز کر سکتے ہیں ایشو یہ ہے کہ ایس 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 آپ کا ہے اور آپ نے اس نے انویسٹ کر دیا جو مجھے نظر آتا ہے کہ ریجسٹریشن کے ساتھ پرابٹی کو اگر آپ ڈیکلیئر کرنے سے شہر بن دی ہوئی نہیں ہے کہ جی اس سے پہلے ریجسٹریشن ضرور ہو چکی ہو آپ اس کے پرسیو دیڈ پہ بھی آپ آپ نے پیمنٹ کر دی ہے ایس 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 تو آتا ہے لیکن میں میں ویسے سمجھ رہا ہوں کہ جواب ہم چاہتے ہیں آپ ہی دیں سر بات یہ ہے کہ آپ نے ابھی اسٹ اپنے نام پہ ٹرانسفر نہیں ہوا آپ کو چار پرسنٹ دینا ہے ڈیٹ پرسنٹ میں آپ پول نہیں کرتے اثر سمال آپ کا یہ ہے نہیں نہیں آپ ایڈوانس دے چکے ہوئے ہیں اس کو اس پرپرٹی کی پرچیز کا آپ دکھائیں گے ایڈوانس پر پرچیز کیا رہا ہوگا ہے اس کے اوپر آپ چار پرسنٹ ہے کہ اسے سیکشن پیفٹی فور of the transfer of property x سیز کہ آپ کی ٹائٹل جب تک ٹرانسفر ہی نہیں آپ کے نام پہ ہوگا تو وہ پرپرٹی آپ کی بنی ہی نہیں کیونکہ آپ کی پرپرٹی نہیں بنی ابسو فیکٹو آپ کو کہ کیونکہ میں نے ایڈوانس دیا ہویا ہے تو میں نے وہ چیز حرید لی ہے حرید یا اونرشپ یہ ایسٹ آپ سر بہت ڈیکلیر کر سکتے ہیں جس کی اونرشپ آپ کی ہے یا بنامی اونرشپ آپ کی ہے یہ والے ایسٹ آپ ڈیکلیر کرتے ہیں یہ اس صورت میں آپ کی اونرشپ کوئی نہیں ہے یس یو اون ڈیٹ ایڈوانس یو ایپ پیٹ ورد پچیز او پروپٹی انڈ دا انویسمنٹ تو وہ آپ انویسمنٹ کے طور پر دکھائیں گے اور چار کریں گے نا کہ ڈیٹ پرسنٹ بعدDS سکر ڈیکلیر کرنے چاہتا ہے تو اس لئے دیٹ بہر wann اسٹ ہوں مجھے پرسنٹ ، جو بھی اسٹ ہے بھار ڈیکلیر کرنا چاہتا ہے تو اس لئے کوئی ڈیٹ وے اردス انڈ رکھی اس میں تیز چھے جو بڑھیں ڈیکلیرز میں traverse اس میں یہ ہے کہ تیز چھے جو وردہ یوز ہوئے ہیں اکوائر ڈرہ لے ہیں مطلعہ جو وڈیو دو ہے جو اگر تیز سے جو اگر تیز سے پہلے کبھی بھی اس نے ایک وڈ کیے اور وہ اس کو دکلے کرنا چاہتا ہے اب اس لیے کوسچن کا جو ہے جو بیسک کندیس ہے کہ اگر تائم پار سے پہلے کائسد ہے اور وہ دکلے نہیں کرتا تو کیا میک میں کی دیمیٹیشن جو ہے جو 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 لہا کی دیمیٹیشن ہے وہ تو اس کو تو وائلیٹ نہیں ہوتی وہ تو اپنی جگہ پہ محیود رہے گی اس کی اگر کوئی دیکل ایکشن بنتا ہے اور اس میں لیمیٹیشن نوال میں تو وہ لیمیٹیشن کی سینٹریٹی تو اپنی جگہ پہ ہے ہاں وہ اگر پیچھے جائے کے دکلے کرنا چاہتا ہے وہ وہ اس کو کوئی دکلے کرنا چاہتا ہے میرے مجھے کچھا ہے آپ کو کوئی دکلے کرنا چاہتا ہے سر پاسکر آپ ڈاٹ ساپ کہنا کوئی چاہتے ہیں ڈاٹ ساپ سے سونے پھلے پھلے اور پھلے پھلے کے دیدے ہے ہاں کہ بینامی کی ایسٹ کے ریفنن سے ہے تو اگر ایسٹ چیز چھے بہتا رکھا رہا تھا اس کے پاس ہے تو پیشے دکھر قرآن ہے اس سے دکھرنا پڑے اگر بینامی میں اس کا کانتیشن ہونے پڑے تو اس کا دکھر رہا تھا بینامی کی ایسٹ میں ایکشن کے لیے لامی کوئ внимание کیا بینامی کے لیے ہو لات着 ہیے آسمان کوئلیڈیشن باہد ہی رہے ہیں کیونکہ یہ ایسٹ ڈیکلیڈیشن Safeway للوڈ.: کیلگانہ چاہتا ہے یہ ایسٹ پہ يا اسٹ Hai اسٹ پاکستان کے لیے فائدیا ہے تو اس کی منیٹ ہے اس کا نظر میں لیکل ریسٹ ہے آپ کہہ رہے ہیں اس کا بات سیمپل سی ہے اس کو سیمپل پر لیکس میں رکھیں نیشنیلیتی کو پہنی بات پر ریسٹی چھوڑھیں بعض ریسیڈنٹ نام ریسیڈنٹ سے رکھنا کوششن یہ کہ ریسیڈنٹ ہے یہ نام ریسیڈنٹ اگر ریسیڈنٹ ہے تو اس نے پاکستان کا سورس انکم سے جلیٹیڈ ریسٹ کا بھی اس کی حساب دینا ہے اور فارن سورس کا بھی حساب دینا ہے اگر اس کو سامنے رکھتے ہو جاگر اس آب نہیں ہے تو وہ اپنے ایسٹ کیا ہے اور اس کے رلیٹر رول کو دیکھ کہ اس کی مطابقی لیکل کرے اگر کہش ہے تو کہش جمع کرائے اور کے رپٹی رپٹی کی مطابق سے نہیں اور اگر وہ نان ریسیڈنٹ ہے اور ایسٹ اس کا چاہے جہاں بھی ہے فارن سورس سے آئے تو بھول جائے اگر پاکستان سورس سے آئے پھر دیکھ کے کہی ایسٹ کیا ہے اور اس کے مطابقی لیکل کر گی ایسا موسیقی سو اس کا ڈیکلیٹیشن ہوں اس کو ویل سیٹمنٹ کی روین کیا ہے اس میں انکم ٹیس ریٹان کا نہیں ہے تو اس کی بیسک پیچھے یہ ہے کہ چونکہ اس نے ایسٹ ہی ڈیکلیئر کرنا ہے تو یا ایکسپنڈیچر یا ایسٹ کو ہی اس نے اس کی فاہمیں انکم کی طرف نہیں جانا تو اس لیے ویل سیٹمنٹ کا ہی میں اس کا ایمپیکٹ آنا ہے تو اس لیے ویل سیٹمنٹ کو ہی کہا گیا ہے کہ اس کو وہ ریوائز کرے ریٹان کی اس میں آپشن نہیں ہے اگر ایسٹ آپ نے ڈیکلیئر کرنا ہے انڈیویجول کا تو وہ ویل سیٹمنٹ میں ہوگا اور اگر ای او پی کے ممبر کا کرنا ہے تو وہ بھی اس کی ویل سیٹمنٹ میں ہوگا ای او پی اپنی تو ویل سیٹمنٹ ہوتی نہیں ہے بیلنس شیٹ جو ہے اس میں ای او پی کا اگر ایسٹ ہے ای او پی کے نام ہے اگر ای او پی کے نام ہے تو اس میں تو میرا خیال میں پھر اس کو بورٹ کو شاید کنسیدر کرنا چاہیے اگر ای او پی کے اپنے حال لیکن مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اس میں کنسیدر یہ کیا گیا ہے کہ یا تو ای او پی کے پارنر کے نام ہوگا یا انڈیویجول کے نام ہوگا تو وہ ویل سیٹمنٹ میں جائے گا ای او پی کے اپنی ویل سیٹمنٹ تو ہوگی نہیں سوالوں اور جوابوں کا دور تقریباً دھائی گھنٹے تک جاری رہا آخر میں لاہو ٹیکس بار کے صدر خورم شہباز بٹ نے مہمران سے وعدہ کیا جس کسی دوست کا سوال رہ گیا ہے وہ لاہو ٹیکس بار کی میل پر ڈال دے دو تین دن کے اندر ان کے جوابات مل جائیں گے جو آج کوئیشن آنسر کا سیشن ہوا ہے اس میں کچھ لوگوں کا خدشات ہیں یہ ستمبر میں امنیسٹی لونس کی جاری تھی لیکن آتے آتے اس کو پچیس جولائی کو لونس ہوئی لیکن آج تک اس کی کلیفریکشن چل رہی ہے اور آج بھی ایپ بی آر کے ممبر جو آپ کی اپریشن وہ بھی جوابات یہاں دے رہی تھی کلیفریکشن کر رہی تھی اس کی آخری تاریخ دیس جون ہے لیکن اس کم وقت میں جس طرح ایپ بی آر کے طرف سے آج بھی کہا جا رہا تھا سسٹم فلاپ نہ ہو جائے پہلے پہلے ویل کر لیں آپ کیا سمجھتے ہیں اس طرح کم وقت میں کس طرح کامیاب کر پائیں گے دیکھیں جی ایک تو جو کوئیشنز آ رہے ہیں اور انٹریسٹ آ رہے ہیں ایسے ٹیکس کلیکٹر میں اس کو پوزٹیلی دیکھتا ہوں کہ لوگ اویل کرتا ہوں جو انٹریسٹ آ رہے ہیں نمبر ون نمبر دو جو لرنڈ میمبر صاحبہ نے جو ایک تجویز دی تھی ٹیکس اگلاروں کو کہ ہم کیونکہ نارملی ہم آدھی ہوتے ہیں ہر کام آخری ڈیٹ پر کرنے ہیں انکلوڈنگ گھر کا بجلی کا بل بھی جب بھرنا ہوتے ہیں وہ آخری ڈیٹ پر کرتے ہیں تو وہ انہوں نے ایک تجویز دی تھی کہ ہم اس میں ایک آپشن لے کے آ رہے ہیں جس کے تحت آپ اس کا جو ڈیکلیشن پر ہم ہے وہ آپ آف لائن کر کے آپ اس کو فیل کر لیں اس کے بعد جب آپ سیٹسفائی ہو جائیں کہ میرے کمپلیٹ ہو گیا ہے سمیشن کے قابل ہو گیا ہے آپ اس کو دوبارہ سسٹم پر جا کے کر لیں گے تاکہ آپ ٹیکس گزاروں کو ایک ورکلور زیادہ بڑھنے سے سسٹم کی وجہ سے پریشانی ہو ہمارا سسٹم کافی ایکویپٹ ہے اور وہ یہ لوڈ کی سچویشن کو ہینڈل کر لگتا ہے کوئی اس طرح کی آپشن ہے اس کی ڈیٹ بڑھانے کی آپشن ہے نہیں جی اس میں سکیم میں کٹ آف ڈیٹ جو ہے ڈیکلیشن جمع کرانے کی وہ تیس جون دو ہزار انیس ہے جو انڈیکلیر سیلز ہیں اس پہ یہ منسٹی ہے تو جو انکم والے ہیں ان کے لیے کوئی ریلیف ہے اس میں دیکھیں جی بڑا سمپل سا میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں جب آپ کی کوئی انڈسکلوز سیل ہوتی ہے جو آپ سیل دکھا نہیں رہے اس کی اگلا ایمپیٹ کیا رہا ہوتا ہے یا وہ آپ سیل سے ایسٹ کریئٹ کر رہے ہوتے ہیں اور یا آپ اس سیل سے کوئی ایکسپینڈیجر کر رہے ہوتے ہیں تو امنیسٹی نے دونوں چوائسز دے دی آپ کو کہ اگر آپ کا ایسٹ ہے آپ وہ دکھا دیں اس انڈسکلوز سیل سے آپ کا انکم بھی جب انکم ہوتی تو وہ اسی میں کنورٹ ہوتی ہے تو اس لئے وہ سارے سینیریوز کور کر لیتی ہیں لیکن امنیسٹی اس آرڈیننس میں انکم کی ڈریکٹلی امنیسٹی نہیں لی جا سکتے اگر جو اس کو امنیسٹی کو ویل کرتا ہے جنہاں شبر زہری صاحب چیرمن حبیر کہہ رہے ہیں یہ ڈیکلیریشن آرڈیننس ہے امنیسٹی نہیں ہے تو جو اس کو ویل کرے گا وہ اسے تمام پوچھک سے وہ استشناح حاصل ہوگا وہ بچ جائے گا یا پھرو پچ جائے گا اس کا اس آرڈیننس میں ہی جواب دیا گا ہے کہ اس آرڈیننس کی جو پرویجنز ہیں جو باقی قوانین ہیں رائج ہیں پاکستان میں اس آرڈیننس کی پرویجنز اس کو اوور رائٹ کریں گی سیشن ہوا ہے اس میں میڈم نے میمبر اپریشن نے انہوں نے بتایا تھا کہ برڈن پڑ جائے گا وہ ہو سکتا ہے پہلے پہلے اویل کر لیں لیکن پچیس جولائی کو یہ منشتی آرہی ہے تو تیس جون کو اس کے آخری ڈیٹ ہے یہ بہت کم وقت ہے لوگوں کے لئے جو اویل کرنے کے لئے اس کے لئے کوئی ڈیٹ بڑھائی جائے گی یا نہیں بڑھائی جائے گی دوسرا یہ ہے یہ ڈیکلیریشن ڈیکلیئر سیلز پر ہے ان کم پر نہیں ہے یہ دوسرا سوال ہے تیسا سوال میرا یہ ہے اس کو جو اویل کرنے والے ہوں گے ان سے کسی بارے میں کوئی پوچھ کس کی جائے گی یا نہیں کی جائے گی کیونکہ شبر زہدی صاحب چیئرمن ایپ جیر کہہ رہے ہیں یہ صرف ڈیکلیریشن آرڈرنیس ہے امنیسٹی نہیں ہے تو وہ بچے جائیں گے اس کو اویل کرنے والے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم دیکھیں اس میں جو ٹائم کفیکٹر آپ بتا رہے ہیں کہ پچیس جولائی پچیس مہی کو آئی ہے تو ان کا جو میڈم کا کہنے کا مطلب تھا وہ یہ تھا کہ اب جو دن بچ رہے ہیں اس میں اگر آپ نے اویل کرنی ہے تو ٹیکس پہ پریکٹیشنر کو چاہیے کہ اب اسے لوگوں سے کہیں کہ اب اسے ڈیکلیئر کرنا شروع کر دیں ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ایک یہ ایک کریکٹر سے بن گیا ہے کہ جو چیزیں ڈیکلیئر کرنے بھی چاہ رہے ہیں انٹینٹ بھی ہے لیکن اس کو آخری ڈیٹھ تک لے جائیں گے اور پھر جب دو تین دن رہ جائیں گے تو اس میں رش کریں گے تو پھر سسٹم باگ ڈاؤن ہو جائے گا تو جب آپ نے ڈیکلیئر کرنی ہے فیصلہ کر لیا ہے تو آج سترہ دریق سے شروع کر دیں کل سے اس کی فیل کرنا شروع کر دیں تاکہ بہت ساری جو ہیں آخری ڈیٹھ سے پہلے ڈیکلیئر ہو جائیں اور وہ پرابلم نہ رہے جی اور دوسری بات یہ کوئی انکم اور ایسٹس کا ہے تو یہ تو ایک سوچی سمجھی سکیم ہے کہ یہ امنیسٹی ایسٹس کے بارے میں اور یہ ایک پرنسپل آف اکاؤنڈنگ بھی ہے کہ آپ کا جو ایئر کلوز ہو جاتا ہے تو اس میں جو بھی انکم آپ نے ارن کیے وہ کسی ایسٹ کی فارم میں تنورٹ ہو چکی ہوتی ہے یا تو اسے آپ نے ایسٹ کرید لیا ایسٹ بن گیا کیش کی فارمیں بڑی ہیں یا اس کو آپ نے کسی ایکسپنیڈیچر میں یوز کر لیا تو ان دونوں چیزوں کو کور کرتے ہوگے کہا گیا کہ یا وہی ایسٹ جو آپ کی انکم سے نکلا آپ نے ڈیکلیئر نہیں کیا آپ اس کو ڈیکلیئر کر دیں یا اس انکم سے آپ نے ایکسپنیڈیچر آن کر لیا ایسٹ بنا کیش آیا پھر اس کو ایکسپنیڈیچر میں لے گئے تو وہ آپ ڈیکلیئر کر دیں ہمارا اس میں ہے جی کہ وہ ان کو اس کے ایمنیسٹی ہوگی ہر قسم کے لاس ہے جو ہے نا جو لیکن تو دی ایکسٹینٹ آف انڈیکلیئر ایسٹ ساری چیزوں کی ایمنیسٹی نہیں ہے جو انڈیکلیئر ایسٹ ہیں انڈیکلیئر ایکسپنیچر ہیں یا انڈیکلیئر سیل ہیں تو دی ایکسٹینٹ اس کو ایمنیسٹی ہار طرف سے آخری میرا سوال یہ ہے آپ تک کتنی ڈیٹرنیں آ چکی ہیں کہ رسپونس مل رہا ہے اس پہ یہ میرے پاس اس پر فکر نہیں ہے یہ ایف بی آر کے پاس ہے اور انہوں نے ابھی ہمارے ساتھ شیئر نہیں کیا پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا لاہو ٹیکس بار کا یہ ہماری کوشش ہے گی اسکیم کامیاب اس کے لیے فیڈل بورڈ آف ریوینیو کے ساتھ ہم پورا تعاون کرنے ہی کوشش کر رہے ہیں جو سوالات ہمارے میمبرز کے آ رہے ہیں وہ فیڈل بورڈ آف ریوینیو کے پاس پہنچ بھی رہے ہیں لیکن جو ابھی تک سوالات لاس بھیجے گئے تھے ان کے آنسر ابھی تک نہیں آئے میں سمجھتا ہوں کہ جب تک فیڈل بورڈ آف ریوینیو یہ تمام چیزوں کے جوابات نہیں دے گی ہمارے میمبرز ان ڈیکلریریشنز کو فائل نہیں کر پائیں گے تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ فیڈل بورڈ آف ریوینیو کو کوئی ایسی ٹیم کانسٹیٹوٹ کرنی چاہیے کہ جو ڈیلی بیسس پہ جتنے سوالات پوچھے جا رہے ہیں ان کے آنسر دیں کیونکہ آج کے سیشن میں میں نے یہ دیکھا کہ بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں بہت سے سوالات ہیں which need to be answered تو میں تو بورڈ کو یہ کہوں گا کہ until and unless یہ آنسرز questions کے نہ دیئے گئے اور ان آنسرز کا کی ownership نہ لی گئی اس وقت تک یہ سکیم کا کامیام ہونا ناممکن ہے لیکن law tax par association کوشش کرے گی کہ پوری تعاون کرے فیڈل بورڈ آف ریوینیو سے اس موقع پر کیونکہ یہ ہمارے قوم کے ادارے ہیں اور documentation of economy کے حق میں ہیں دیکھیں law tax par association formally ایک request کرے گی with the worthy president کہ اس ڈیٹ کو extend کیا جائے کیونکہ اگر آپ دیکھیں کہ جب سے یہ presidential ordinance promulgate ہوا ہے اس ڈیٹ سے اب تک بیچ میں بہت سی عید کی چھٹیاں بھی آگئیں بہت سی چیزیں ہیں جو کہ which needed clarification ابھی مصرف قسم کے سوالات کی صورت میں میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ڈیٹ کا اضافہ کرنا اس scheme کو کامیاب کرنے کے لئے بہت ضروری لاؤ ٹیکس بار کی طرف سے آج question آج سر کا جو session تھا کتنا کامیاب رہا اور آپ کیا دیکھ رہے ہیں ٹیٹ ایکسنٹ ہوگی اہب بی آر کی جو ممبر آئی تھی کو اندیہ دیکھ گئی ہیں ٹیکس بار کو یا نہیں اور منسٹر سکیم کے بارے میں لاؤ ٹیکس بار کی کاوش کیا ہوگی بسم اللہ الرحمن الرحیم ابزب یوپی صاحب سرسلی لائب کا شکریہ ہم پہلے بھی آپ کے پروگرام میں کہا چکے ہیں کہ انہوں نے ٹائم بہت کم دیا ہوئے اتنے ٹائم میں ابھی تک لوگوں کے question answer ہی clear نہیں ہو رہے ابھی تک جو board کے لوگ ہیں وہ خود ابھی question دینے سے کاثر ہیں تو میں سمجھتا ہوں ان کو ایسا فیسلیشن سینٹر بنا دینا چاہیے تاکہ لوگ منسٹری فائل کرنے سے پہلے مہاں اپنی queries کو دور کریں پھر منسٹری فائل کریں دیکھیں آج 18 جون ہے تو میں سمجھتا ہوں ابھی دس دن بھی نہیں رہ گے scheme کے دن ہتم ہونے میں اتنے شورٹ ٹائم میں بھی لوگوں کے question clear نہیں ہو رہے تو یہ کیسے منسٹری کامیاب ہوگی ابھی آپ دیکھیں دیکھیں دو ہزار قریبی بیتا کرتا منسٹری declaration form جمع ہوئے ہیں تو میں سمجھتا ہوں یہ منسٹری جو ہے ہم چاہتے ہیں کہ منسٹری کامیاب ہو کہ یہ نیشنل کارز ہیں لوگوں کو زیادہ سے فیضہ لینا چاہیے سکیم بڑی اچھی سکیم ہے اس میں جو rates ہیں بہت کم rates ہیں لیکن اس میں جو اتنی ambiguity ہیں لوگوں کو question clear نہیں ہو رہے جس کی وجہ سکیم میں کامیاب نہیں ہو رہی تو ہم اپنے پریزنٹ سے گزارش کریں گے کہ اس rate کو extend کریں تاکہ لوگ زیادہ زیادہ اس کا فائدہ لیں لوگوں زیادہ آپ کو tax net collection ہو revenue بڑھے اتنا short time دینا میسے میں تو یہ زیادتی ہے ایوال سے لاہو ٹیکس بار کے question آسن سیشن میں شامل ہوئے ہیں آپ نے دیکھا بھی یہ سارا کچھ آپ حکومت کو کیا تدویز دینا چاہیں گے منسٹری کے والے سے میں یہ تدویز دینا چاہوں گا کہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس کی date extend کریں کیونکہ ابھی بہت سارے سوالات جو بھی ان کے question ہونے والے ہیں بہت ساری ambiguیٹس ہیں اس میں بہت سارے problems ہیں جو لوگوں کو فیس کرنے بڑھ رہے ہیں اس وجہ سے ان کو چاہیے کم از کم جونا ایک مہینہ اور time دینا چاہیے کچھ شیر کی چھوٹیاں آگئیں کچھ معاملات ایسے ہو گئے اب اس میں ابھی تک بہت کم لوگ ابھی تک declaration فائل کر سکے ہیں پروگرام کے آخر میں مہمانوں میں شیلڈ اور سموینر بھی تقسیم کیے گئے کیمرامین ٹیم بلال توفیق امان بٹ کے ساتھ افضل یو بی ٹیل میڈیا لاہور موسیقی